نمازکار دوستو سواگت ہے آپ سے بھی گئے پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب کینل پر دوستو آج کا کافی امپورٹنٹ موک ٹیسٹ ہے کافی امپورٹنٹ کوئیسن آپ لوگ کے لئے کر آئے ہوں تو ویڈیو لاشتر دیکھے گا اور پسند آئے تو لائک روک کر دیئے گا اور چینل نہیں سبسکرائب کیوں چینل سبسکرائب کر لیں پہلا کوئیسن دیکھیں آپ کے سامنے ہیں نلکھی دررو میں سے کون ستلوج گھاٹی میں پڑھتا ہے تو آپسن دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ن ماتھولا جیلپلا جیلپلا سبکیلا یا سیرہ بثانگا تو دوستو کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر سوچیں تو دوستو سر جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا سبکیلا دررہ ستلوج گھاٹی میں پڑھتا ہے جو کی یہ بھارت اور چائنہ بورڈر پر استطرق دوستو اگلا کوشن ہے انڈمان اور نیکو باردیب سمو کی راجدھانی کیا ہے یہاں پر آپ کو بتانا ہے انڈمان نیکو باردیب سمو کی راجدھانی اپسن دیکھیں پورٹ بلیر کوا رتی ماہے یا اویجول تو یہاں پر دوستو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا پورٹ بلیر انڈمان اور نیکو باردیب سمو کی راجدھانی پورٹ بلیر نیس پیشن دیکھتے ہیں پنج سیر گھاٹی کہاں استطرق ہے پنج سیر گھاٹی بہت ہی اپورٹنٹ کوئسٹن اپسن دیکھیں لیبنان افغانستان جمہو کس میڈیا سیریہ تو یہاں پر دوستو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا افغانستان ڈیڑی کا ایک بھاگ ہے اور کابل سے لگ بھاگ ایک سو پچاس کلومیٹر دور پر یہ آپ کا پنج سیر گھاٹی استطرق ہے اگلا قوشن دیکھتے ہیں کیلاز مانسرور کی یادرہ کرنے والی تیرتھ یادریوں کو تیبت میں پرویش کرنے کے لیے کونسا درہ پار کرنا پڑتا ہے تو دوستو تیبت میں پرویش کرنے کے لیے کونسا درہ ہے آپسن دھیان سے دیکھیں تو یہاں پر دوستو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا ناثولہ درہ جو کی سکم راج میں استطرق ہے نیس پوشن دیکھتے ہیں نیم نلکھت میں سے وہ پروت سرینی کونسی ہے جو بھارت میں سب سے پرانی ہے ایسی کونسی پروت سرینی ہے جو بھارت میں سب سے پرانی ہے آپسن دھیان سے دیکھیں ہمالے وندھیاچل پروت ہے ارہ والی پروت یا سہادری تو یہاں پر دوستو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کی ارہ والی پروت آرہ والی پروت سرینی جو کی بھارت کی سب سے پرانی پروت سرینی ہے اور یہ آمدہ باد سے دلی تک لگ بھگ آٹھ سو کلومیٹر کی رینج میں یہ پروت سرینی آپ کی فیلی ہوئی ہے نیس پوشن دیکھیں نیم نمبر سکس دیکھیں بہت امپادئے قوشن ہے جاؤگرافی کے سیکشن سے اور آج کا جو یہ ٹاپک ہی جاؤگرافی کے سیکشن میں لے کر آیا ہے امپورٹنٹ قوشن ہے تو یہاں پر دوستو جو ویپارک پاونے چلتی ہیں وہ چلتی ہیں اپوشن اچھ داب سے اپوشن نمبر سی یہ ہے صحیح رائٹ آنسر اس کا اور یہ اپوشن اچھ داب سے بھومد ریکھی نمد داب کی اور چلتی ہیں کس چھتر میں ادھکانس موسم سمبندی گتویدیاں ہوتی ہیں بہت امپورٹنٹ قوشن دوستو اور ایسے قوشن بار بار آپ کے ایک جامل سے پوچھے جاتے ہیں تو دوستو وہ ہے آپ کا دیکھیں یہاں پر آپسن دھیان سے دیکھیں تو رائٹ آنسر ہے آپ کا آپسن نمبر بھی چھوپو منڈل چھوپو منڈل میں ادھکانس موسم سمبندی گتویدیاں ہوتی ہیں جاؤگرافی کے سیکشن سے کافی امپورٹنٹ قوشن ہے تو یہاں پر دیکھیں ویپارک پون ہے بھومنڈلی پون ہے پسچمی پون ہے یا دھروی پون ہے تو دوستو یہاں پر جو رائٹ آنسر وہ ہے آپ کا پسچمی پون یا پچھوپن جس کو کہتے ہیں اور یہ چالیس ڈگری سے لے کر آپ کا سیکس پینسٹ ڈگری تک میں دچھڑی یا سانسوں کے مدھ میں یہ ہوایں جو ہیں پائی جاتی ہیں اور جس کو چیختہ ساٹھا بھی اور گرجنے والا چلیسہ اس پرکار سے اس کا نامکران بھی کیا گیا ہے ٹھیک ہے پرتھوی کے کس بھاگ میں نکل اور لوہی کی پرچورتہ ہے تو یہاں پر دوستو دیکھیں سیال سیما نیفے تو یہ کیا ہوگا رائٹ آنسر تو دوستو یہاں پر جو رائٹ آنسر ہے پرتھوی کے جو بھاگ میں نکل اور لوہی کی جہاں پرچورتہ ہے وہ ہے آپ کا دوستو نیفے ٹھیک ہے نیفے نیفے دیکھیں آپ کا جو بنا ہوا ہے کہہ سکتے ہیں یہ کوڈ ورگ ہے پلس یہ ہے نیفے تو یہاں نکل ہو گیا یہ لوہی کا ہو گیا رہسانی ہونا تو یہاں پر دوستو یہ ہے اس کا رائٹ آنسر نیفے دھراتل سے بھوگرب کی اور جانے پر گھرائی کے ساتھ تاپمان ورنثی کی سامانے در لگ بھگ ہے بہت ہی پڑے کوئشن دوستو بتائیے کہ آپ نے یہ پڑھا ہے کافی نئے کوئشن آپ کو یہاں پر ملیں گے آپسن دیکھئے ایک ڈگری سینٹیگریٹ پرتی ایک سو پچاسی میٹر پہ یا پرتی ایک سو پچاسی فٹ پہ دیا ہوا ہے ایک ڈگری سینٹیگریٹ پرتی بتیس میٹر پہ یا ایک ڈگری سینٹیگریٹ پرتی بتیس فٹ پہ تو دوستو یہاں پر جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا آپسن نمبر سی ایک ڈگری سینٹیگریٹ پرتی بتیس میٹر پر بھوگر کی اور گھرائی کے ساتھ تاپمان ورنثی کی سامان در لگ بھگ ہے مانچتر پر سمان دباؤ چھترو والی ریخہ کو کہہ جاتا ہے تو وہ ہے دوستو دیکھیں یہاں پر ہے آئی سو بہر آئی سو بہر مانچتر پر سمان دباؤ چھترو والی ریخہ کو کہہ جاتا ہے تو دوستو جو پون ویگ ہے اپسن دھیان سے Control دیکھیں یہاں پر دوستو جو رائٹ آنسر وہ ہے پون ویگ مپی اور تیرہاں کوئشن تو بہت امپورڈر کوئشن دوستو جیوگرافی سیکشن سے دھرتی پر ایک ڈگری دیسانتر کی دوری نیم نلکھت میں لگ بھگ کس کے برابر ہوتی ہے اپسن دھیان سے دیکھیں چوبیس کلومیٹر سسٹی نائن کلومیٹر ایک سو گیارہ کلومیٹر یا ایک سو باؤن کلومیٹر تو یہاں پر دوستو کیا ہوگا رائٹ آنسر تو چلیئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک سو گیارہ کلومیٹر جو کہ دھرتی پر ایک ڈگری دیسانتر کی دوری نیم نلکھت میں لگ بھگ کے برابر ہوتی ہے ایک سو گیارہ کلومیٹر کے آگے پڑھتے ہیں گوٹین برگ اسمبادتہ پرثیوی کے کن دو پرتوں کے بیچ ہے بہت امپڑنے کسن دوستو گوٹین برگ اسمبادتہ آپ نے پڑھا ہوگا جاؤ گرفی میں اپسن دیکھیں کرسٹ اور مینٹل مینٹل اور کور اوپری اور نیچلا مینٹل یا آنتری اور بھاری کور تو یہاں پر دوستو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا اوپسن نمبر بی مینٹل اور کور ٹھیک ہے یہ ہے اس کا رائٹ آنسر انہیں سوشن بڑھتے ہیں آگے پیسن نمبر 15 دیکھیں کیا کر رہا پرتوی پر دن رات کا چکر کس کارن ہوتا ہے تو دوستو پرتوی پر دن رات کا چکر دیکھیں یہاں پر اوپسن دیانسے دیکھیں گھونند پریکرمان گھونند تتھا پریکرمان یا ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو یہاں پر جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا اوپسن نمبر اے گھونند کے ٹھیک ہے گھونند کے کارن پرتوی پر دن رات کا چکر ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں پرتوی پرتوی پر دیکھیں کیا کر رہا یادی پرتوی کی گھونند گتی بڑھ جاتی ہے تو سریر کا وجن کیا ہوگا گھٹ جائے گا بڑھ جائے گا وہی رہے گا یا گھٹ یا بڑھ سکتا ہے پرتوی کے نیچے پگھلے ہوئے پدارت کو کیا کہا جاتا ہے دوستو پرتوی کے نیچے جو پگھلا ہوا پدارت ہوتا ہے وہ دیکھیں آپ کا کہلاتا ہے میگما ٹھیک ہے اس کو میگما بولا جاتا ہے وائو کی چھتیس گتی سے ہونے والے اوسما کے انترن کو کہتے ہیں تو دوستو وائو کی چھتیس گتی سے جو ہونے والے اوسما کا انترن ہوتا ہے یہاں پر آپسن دیکھیں کیا وہ ابھیوہن ہے سموہن ہے چالان ہے یا وکران ہے تو یہاں پر دوستو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا ابھیوہن ٹھیک ہے ابھیوہن اس کا رائٹ آنسر ہے question number 19 دیکھتے ہیں l9 پرکٹ ہوتا ہے بہت important question جیوگرپک سیکشن سے ایسے question تو آپ کے ویڈیو ایکزام میں 223 دسمبر کے آنے کافی سمجھاؤنا سمجھاؤنا ہے کیونکہ ہر سیکشن سے آپ کا question بنے گا جیوگرپک نومکس پالیٹی تو ایسے سے کر کے میں آپ کو کافی important question provide کروں گا تو بس آپ سے request ہے کہ channel subscribe and subscribe and subscribe اور bell icon جلویو پیس کر لیں ساتھ ساتھ ویڈیو کو like کرنا تو بہت بھولیے گا تو یہاں پر دوستو جو این لینو پرکٹ ہوتا ہے وہ پرکٹ ہوتا ہے آپ کا پرشانت مہا ساغر سے ٹھیک ہے پرشانت مہا ساغر یہ ہے اس کا right answer doldrum کٹی بند کہاں استثت ہے doldrum تو دوستو یہ دیکھیں جو doldrum کٹی بند ہے آپ کا وہ بھومت ریکھا کے نکٹ آپ کا 5 ڈگری اتری سے 5 ڈگری دچنی اچھانس کے مد میں پائے جاتا ہے right answer آپ کا option number a question number 21 دیکھئے ہوا کے تیج ویق سے جو ریٹیلے ٹیلے اکٹھا ہو کے بن جاتے ہیں اس کو دیکھے کہا جاتا ہے ڈیون ٹھیک ہے ڈیون کہا جاتا ہے اور آپ سے ریکویسٹ ابھی تک آپ نے ان اکیڈمی کے لرننگ ہے پر فالو نہیں کیا دوستو وہاں فالو کر سکتے وہاں پر میں اچپیٹر آپ چھاترک لے up ویڈیو سپیشل سیجن کا پتصد دیکھیں یہاں پر تو دوستو یہاں پر جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کا option مڈی ٹوئنٹی ون پرسنٹ نیس ویڈیو بڑھتے ہیں واتا ورن کی سب سے گرم پرت کون سی ہے واتا ورن کی سب سے گرم پرت تھرمو سپیر ٹرو سپیر اسٹیٹو سپیر یا میسو سپیر تو یہاں پر دوستو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ سپیر دیکھیں یہ کافی کوئشن آپ دیکھیں ہوں گے بار بار آتا ہوا ہے الک نندہ اور بھاگی رتھی ندیو کے سنگم کا نام ہے دوستو الک نندہ اور بھاگی رتھی ندیو کے سنگم کو دیکھیں ہٹی کس ندی کے کنارے دیکھیں یہاں پر آپ نے ایسے کوئشن دیکھے ہیں تو دوستو یہاں پر دیکھیں تیستہ بھرم پتھ ہگلی یا سون تو یہاں پر جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کا اپسن نمبر بھرم پتھ ٹھیک گوہ ہٹی بھرم پتھ ندی کنارے اس نمبر تو یہاں پر جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ گو داوری ہے جو کہ مہاراج کے ناسک کے نام نمبر سے نکلتی ہے گرو سکھر کس راج میں استط ہے کیا وہ تمیل نادو ہے راجستان ہے مچہ پردیش ہے تو یہاں پر جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا راجستان گرو سکھر راجستان میں اور قریب سترہ سو بائیس میٹر یہ اونچی ہے جو آپ کا ارام رینج کی پرور سرین کہہ سکتے ہیں سب سے اونچی ہے نیس فسن دیکھتے ہیں اندرا پوائنٹ کا ان نام ہے تو دوستو جو اندرا پوائنٹ ہے اندرا پوائنٹ نام رکھنے سے پہلے یعنی انیس سو 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 پردھام اندری سورگی اندرا گاندھی جی کے نام پر رکھا گیا تھا لیکن اس سے پہلے ان کے کیا کیا نام تھے دیکھیں یہاں پر پارسن پوائنٹ ہے پیگ میلین پوائنٹ ہے اپیوک سبھی تو یہاں پر یہ سبھی ہیں انیس سو سو پہلے اس کو پارسن پوائنٹ لا ہی چنگ پیگ میلین پوائنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر است است ہے اور جو کہ آپ سب سے دچھنیت مندو ہے یہاں پر بھارت کا نیس سو دیکھتے ہیں کونکر تر کہاں سے کہاں تک ویشتری ہے ٹھیک دوستو کونکر دیکھیں گوہ سے دیو دمان سے گوہ یا گوہ سے مو کیا ہوگا رائٹ آنسر تو دوسر سے جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ دمان سے گوہ ٹھیک کونکر تر آپ کا دمان سے گوہ تک ویشتیت ہے ویڈیو کا لاس کوششن ریہن باند کس ندی کی سائق ندی پر بنایا گیا تو دوستو جو ریہن باند ہے آپ سے دیکھیں چمبل یمنا سون یا پر یار تو یہاں پر دوستو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا سون ہے تو دوستو یہ تھا آپ کا ٹاپ تھرٹی آپ کا جو کی آدھاریت جاؤگرافی کے سیکشن سے بہت دوستو نیکس ویڈیو میں